السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں اللہ تبارہ کا وطالعہ جن کو مالک نساب بنایا ہے اور وہ ہر سال مالک نساب اللہ کے فضل و کرم سے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر قربانی بھی واجب ہوتی ہے تو جو لوگ ہر سال قربانی کرتے ہیں اور جو لوگ اس سال قربانی کر رہے ہیں جن کے اوپر اس سال واجب ہوئی ہے وہ مالک نساب ہوئے ہیں تو جو لوگ بھی قربانی کرنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو بڑے دھیان سے سنیے گا اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھئے گا دونوں لوگوں کے بارے میں آج میں اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والا ہوں جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کرتے ہیں تو عید الازحہ کا جب چان نظر آ جاتا ہے تو جس دن سے چان نظر آ گیا اس دن سے لے کے قربانی ہونے تک نہ بال کٹوا سکتے ہیں نہ ناکون کار سکتے ہیں نہ بغل کے بال کٹ ساف کر سکتے ہیں اور نہ ہی موہ زیر ناف اس کے بارے میں کیا حکم ہے کیونکہ ایک سال میں جب بقرعید آتی ہے تو یہ سارے مسائل لوگوں کے ذہن سے اتر جاتے ہیں اس لیے چاند دیکھنے سے پہلے پہلے اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیں تاکہ قربانی کے کچھ مسائل آپ کو جانکاری مل جائے اور آپ اس پر عمل کر سکیں تو ان بال اور ناکون کٹنے کے بارے میں کیا حکم ہے آئیے گا دیکھئے گا صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کے لئے جانور ہے اور وہ قربانی کرنے کے لئے جا رہا ہے تو جب سے عز الازحاق کا چاند نظر آ جائے اس دن سے لے کے قربانی ہونے تک وہ اپنے بال اور ناکون نہ کٹے یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اب ظاہر سے بات ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو قربانی کرتے ہیں اور انہیں یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا ہے پہلے معلوم تھا پچھلے سال لیکن اب معلوم نہیں تھا ان کے ذہن میں نہیں رہا اور انہوں ناکون وغیرہ کٹ لئے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو جب سے چاند نظر آ جائے اس دن سے لے کے عید الازحاق والے دن تک یعنی جب تک آپ کی قربانی نہ ہو آپ اپنے جانور کی قربانی نہ کر لیں اس وقت تک آپ نہ بال کٹیں نہ ناکون کٹیں اور نہ ہی موہ زیر ناف صاف کریں اور نہ بغل کے بال صاف کریں اب یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتا دوں جیسے کہ بہار شریعت کے اندر لکھا امام اہل سنت آلہ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھئے گا موہ زیر ناف رکھنا یا ناکون وغیرہ ہے موہ زیر ناف کو صاف نہ کرنا کتنے دنوں تک چالیس دن تک اگر کسی شخص نے موہ زیر ناف جو ہے چالیس دن رکھے اور چالیس دن سے اکتالیس ماہ دن آ گیا بیالیس ماہ دن آ گیا تو چالیس دن سے زیادہ رکھنا یہ مکرو تحریمی ہے اور گناہ ہے اب مان لی جگہ جیسے بقرہ عید کا چاند نظر آ گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا جب چاند نظر آ جاتا ہے دیکھ جاتا ہے تو دوسرے دن کو پتہ چلتا ہے کہ بھی آج پہلی تاریخ ہو گئی اب موہ زیر ناف صاف کی ہوئے بغل کے بال صاف کی ہوئے ناخون کاٹے ہوئے مان لی جگہ کافی ٹیم ہو گیا جیسے مان لی جگہ جب چاند نظر آیا تو جس دن چاند نظر آیا اس دن پہتیس دن ہو گئے اب پہتیس دن موہ زیر ناف صاف کی ہو گئے اب اگر عید تک آنے کا انتظار کریں گے تو یوں سمجھئے گا کہ پانس دن کے بعد میں جو ہے چالیس دن سے زیادہ ہو جائیں گے اور عید میں پانچ چھ دن باقی رہ جائیں گے تو اگر آپ کے موہ زیر ناف کی مدت چالیس دن سے زیادہ گزر رہی ہے اور بقرہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے تو پھر امام اہل سنت علیہ حضرت بیان فرماتے ہیں پھر آپ اس سے مستحب پر عمل نہیں کریں گے بلکہ آپ کو جو ہے موہ زیر ناف صاف کرنا ہوگا ناکون وغیرہ کاتنا ہوں گے اور آپ کو پھر بال وال صاف کرنا ہوگے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ناکون بال یہ جو حکم ہے یہ استحبابی ہے وہ جو بھی نہیں ہے استحبابی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے اگر آپ اس پر عمل کریں گے کہ جب تک آپ کی قربانی نہیں ہو رہی ہے تب تک آپ نہ اپنی موچوں کے بال کاٹیں نہ خط بنوائیں اور نہ اپنے ناکون کاٹیں نہ موہ زیر ناف صاف کریں اے نہ جب تک آپ رکے رہیں گے تو آپ کو اس کا ثواب ملے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ آپ کا ہو گیا اب یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ بھئی جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے اب جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں وہ آپ ذرا سماعت کر لیں تو دیکھئے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور مرات المناجی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ادھار کا میندہ ہے کہ میں اسے قربانی کر دوں اس کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں تم اس کے قربانی مت کرو بلکہ تم یہ کرو کہ جب تک قربانی کا دن نہ آ جائے تب تک آپ اپنے بال اور ناخون اور یہ سب چیزوں کو روکے رکھو ان کو مت کٹو اور جب بقرعیت کا دن آ جائے جب نماز ہو جائے اس کے بعد میں بال اور ناخون آپ کٹ لینا تو پھر آپ کو قربانی کرنے کا سواب ملے گا ٹھیک ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماد ہے کہ بھئی جن لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ظاہر سے بات ہے ہر کوئی تو مالی کی نصاب نہیں ہے ہر کوئی تو مالی کی نصاب نہیں ہے اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مالی کے نصاب ہوتے ہیں مالی کے نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی ہے یا چالیس پہ تالیس ہزار یا پچاس ہزار کی رقم ان کے پاس میں موجود ہے یا ان کے پاس اتنا مالے تجارت موجود ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے اب ظاہر سی باتیں آج کل کا تو محول ایسا ہے کہ وہی پچاس ساٹھ ہزار کا مالک کو نہیں ہے حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر کے جو حاجت اصلیہ میں جیسے گھر ہے سواری ہے اور نے پہنڈنے کے کپڑے وغیرہ ہیں یہ سب حاجت اصلیہ ماتیں انہیں چھوڑ کر کے اگر کوئی پچاس ہزار کا پیتالیس ہزار کا مالک ہے یا اتنی رقم کی کوئی چیز اس کے پاس میں ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے اب ظاہر سی بات آج کے دور میں نوجوان لڑکے ہیں یا بہت سارے لوگ ہیں سب کماتے ہیں اور پچاس ساٹھ ہزار روپے کا بیلنس تو اور کسی کے پاس میں رہتا ہی ہے یا کوئی سمان پڑا ہوا ہوتا ہے یا زیبر وغیرہ پڑا ہوا ہوتا ہے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت جو ہے پیتالیس ہزار پچاس ہزار جتنی بھی ہو رہی ہے آج کے دور کے حساب سے اگر اتنی رقم کیا آپ مالک ہیں تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس جو ہے بہت بہت رفیہ پیسہ ہوتا ہے لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتے ہیں اور بہانہ کر دیتے ہیں ہمارے اوپر قرضہ ہے یا ابھی ہمارے حالات صحیح نہیں چل لیں جبکہ ان کے اوپر ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے اگر آپ کے اوپر قرضہ بھی ہے تو آپ اپنا قرضے کے پیسے نکالیں اور اس کے بعد میں اپنی مال کا حساب لگائیں قرضہ نکالنے کے بعد اگر پھر بھی آپ مالک کے نصاب بچ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہوگی ہے تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں یہاں پر ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتا دوں دیکھئے گا اگر بیوی ہے بیوی کے پاس جو زیورات ہوتے ہیں جیسے جو بیوی زیور وغیرہ پہنتی ہے اگر اس کا مالک آپ نے بیوی کو بنا دیا کہ یہ سب کچھ دے رہی ہے اور تو یہ اس کی مالک ہے اور آدمی اپنے گھرواک کا مالک ہے تو پھر شوہر کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اگر وہ مالک کے نصاب ہے اور جو عورت ہے جو اس کی بیوی ہے اور جو شوہر نے اس کو زیور کا مالک بنا دیا چاہے ایک تولہ سونا ہو یا دو تولہ سونا ہو یا چاندی ہو تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اگر وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتا ہے اس کا زیور تو پھر اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر میں صرف ایک یاد میں کر دیتا سوچتا کہ ہو گئی اگر گھر میں تین چار لوگ ہیں اور سب کے بینک بیلنس الگ الگ ہیں اور سب اپنے اپنے پیسے کے مالک ہیں کاروبار ایک ساتھ چلنا ہے لیکن بینک بیلنس اپنا الگ الگ رکھتے ہیں اپنے کے وہ مالک ہیں تو وہ مالک کے نصاب ہو گئے تو گھر میں اگر پانچ جنے ہیں تو پانچ اوپر قربانی واجب ہوگی اگر وہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے پچاس ساٹھ ہزار ان کے بینک میں پڑا ہوا ہے اور وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور کوئی بھی چیز مطلب ان کے اوپر قرضہ وغیرہ نہیں ہے اور اتنے وہ مالک ہیں تو پھر ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ